پاکستانی موسک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان مسجدوں کے اندر جو ہے ہیٹ سپیٹ جو ہے پرموٹ کی جا رہی تھی اگر ہم برٹین کی بات کریں تو یہی وہ ملک ہے جہاں پر اسکون ٹیمپل یا ہندویزم کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے اس طرح کے مظاہریں جرمنی میں بھی ہوئے ہیں فرانس میں بھی ہوئے ہیں ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں تو صرف نارک ان کے خلاف لگ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف لگ رہے ہیں انگلینڈ کے مولوی کا کلپ بھیجا ہے کہ اکورنگ ٹو قرآن ہم نے کرسچنوں کو جیوس کو مارنا ہے اس کی جو گندی حرکتیں ہیں اس قوم کی وہ پوری دنیا کو دکھائی جائے اور ان کو پر جتنا بھولا جائے وہ اتنا کام ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ان کے اندر سے آوازیں نہیں اٹھیں گی میرے جاسے ایک لاکھ اور نہیں پیدا ہوں گے پاکستان کے اندر پورا ملک سے تتر سال میں خدا کا خوف کرو ریورس میں گئے ہو پاکستان جب بنا ہم نے کسی کا ایک روپیہ نہیں دینا تھا اندویزم کو نہ صرف عرب کنٹری بلکہ یورپ اور مغرب میں جو ہے بہت زیادہ پذیرائے مل رہے ہیں بہت زیادہ پریز مل رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو مسلمان کے جو مسجد ہیں اللہ اکبر کے ناروں پر بین اسلامی مسجدوں پر بین یہ جو ہم کتخانہ ہر جگہ پر ڈالے رکھتے ہیں جو گندی ارکتے کرتے رہتے ہیں بھائی ہمیں اپنے گربان میں چھانکے دیکھنا ہوگا یہ ان خود کرنا پڑے گا یہ جب تک نہیں کریں گے یہ جب دہا امریکہ اگر آ رہے ہیں اب دیکھ لیں سعودی ارہ میں دیکھ لیں دوبائی میں دیکھ لیں وہاں پر مندر بھی بن گئے ہیں سین میں بھی بن گئے ہیں وہاں پر کسینو کلوب بھی بن گئے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں جو سوچ ہمیں مدرسوں میں تین چار سال کی عمر میں ڈالی جاتی ہے نا وہ بربادی کا ذمہ دار ہے انہی مسلمانوں کا ایک طرف ہندو کھڑا ایک طرف مسلم کھڑا اب جو ویسٹ ورڈ ہے وہ ایک ہندو پہ زیادہ ٹرس کرے گی ہندو کے ساتھ بزنس کرے گی ہندو کو جی کام دے گی جوب دے گی لیکن جہاں مسلم کی بات آ جاتی ہے وہ وہاں پر اسلاموفویہ ڈسکس کریں گے وہ وہاں پر جہاں حالانکہ ہر مسلمان برا نہیں ہوتا کوئی ریلیجن برا ہی نہیں سکھاتا اسلام بھی ہم تمام مسلمان کہتے ہیں بھئی ہمارا ریلیجن تو سب سے زیادہ پیس سکھاتا ہے لیکن اب ایک ہندو اور ایک مسلم کا فرق بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے وہ اس لیے وجہ ہے اب دیکھیں میں مسلمان ہوں مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ میں بات کو تسلیم کرتا ہوں ہمارا جو ملک ہے نا کام چوروں کا ملک ہے آپ کبھی آپ کا اتفاق ہو باہر کے ملک جانے کا وہ ہندو کو یہودی کو ہسائی کو بنگلہ دیشی کو پرموٹ کریں گے ان کو نوکریوں دیں گے جو پاکستانی ہوگا وہ پلکے کہے گا میں نہیں کرتا ہے نوکری اہلی سہی گی وہ اس کی میں نہیں مرتی پاکستانیوں کی میں نہیں مرتی جتنے مرضی غریب ہوگا وہ اتنے ہی باتنیز ہوگا ان کی میں نہیں ملکتے ہیں میں نے کام کرنا وہ لڑ پڑتی ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی ان کو دھو رکھیں ہم نے ان کو کام دے سکتے ہیں پاکستانی کام چور ملک ہے یہ جو مارا ملک ہے چوروں کا ڈاکوں کا نوصر باز فرادیوں کا ملک ہے یہاں پہ اللہ چاہے کسی کو اب دس دار پہ دارہ دے دیں وہ آپ کو واپس نہیں دے گا صحیح بات ہے سر ایمان کہاں گیا فیت کہاں گیا ایک نیشنلزم بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ پاکستانی نیشنلزم ہیں جیسے فلیپائنز کے لوگوں کو بڑا پسند کیا جاتا ہے یہ بڑے مہنتی ہے انڈینز کو جیسے آپ نے کہا کہ بڑے کابل ہیں مہنتی ہے پاکستانیوں نے آتا کوئی ایسی ریپورٹیشن بھی نہیں ہے اب تو بعد مسجدوں تک آگے بھائی یہ مسجد پاکستانی چلا رہے ہیں چلو بھائی اس کو بھی بند کر دو میں ایسے وہ صحیح کر رہے ہیں بندی کر دیں چاہیے میں اس کے حق میں ہوں اس لیے میں اس حق میں ہوں آپ پاکستانی مسجدوں کے باہر دیکھ لیں جوتیاں آپ کی چوری ہو جائیں گی لوٹے چوری ہو جائیں گے آپ باہر نلکہ لگا ہوگا ٹوٹی چوری ہو جائیں گی کولر پڑا ہوگا اس کے اندر سے گلاس توڑ کے لے جائیں گے پر باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا یہ صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا